مبارک ہو مبارک ہو پاکستان ٹیم نیوزیلینڈ سے بلاخر کسی سے کسی طرح جیتی گئی بھئی ہم روایہ کے امین لوگ ہیں ہم ورلڈ کپ میں نہ کبھی بھارت سے جیتے ہیں نہ ہم کبھی نیوزیلینڈ سے ہار ہیں تو ہم نے اپنی روایت کو برطرہ رکھا اور بابر آزم بابر والی سرکار کو مجھے کہنا چاہیے انہوں نے ایک شروع میں کہا تھا کہ جی ہم نہ صرف چار ٹاپ ٹیموں میں جائیں گے بلکہ ہم ورلڈ کپ جیتنے کی بھی تیاری کر کے آئے ہیں تو اتار چڑھا ہوا زبردست لیکن اب بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ سوہے بلوی کہ جو سمی فائنل کی برت ہے وہ صرف ایک قدم کے فاصلے پر ہیں کیا کہتے ہو بلکل اور دعاں یہ ہی ہیں کہ بھائی ہمیشہ کی طرح دعایں کرتے لیتے ہیں چاہے وہ 92 ہو چاہے وہ 23 ہو بلکل بلکل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہماری دعایں اتنی باعثر ہیں پر ہماری کرکٹ ٹیم دعاوں پہ چلتی ہے تو ہماری حکومت ہمارے بجلی ہماری گیس ہماری باقی چیزیں جو ہے وہ بھائی دعاوں پہ کیوں نہیں چلتی وہاں پر ہماری دعایں جو ہے وہ تھوڑی بے اثر کیوں ہو جاتی سے اس پہ ذرا روشنی ڈالو بھائی ہماری کھٹے ہیں ہماری دعاں دعاں پر ہماری دعاں ہماری کھٹے ہیں ستی ٹیم juno ستی انکہ بت stress ہیں سات 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 ہدییا سات افریقہ سات سات میچ کریں اور اواز فریقی موسیقی 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 آسٹیلیا ابھی بھی تھرڈ اور سیکنڈ کو ٹرائے کرنے کے لیے وہ آخری دم تک کھیلے گا میں تمہاری اس بات سے بلکل ہی چھو ہوں وہ انکار نہیں کرتا بٹ اگر کمیگ بیک ٹو کل کا میچ یار کہ لیکن ایک بات ہے کہ دکوت کے سہر پاکستان جیتا لیکن صاحب یہ کہنا چاہیے کہ جو فائٹ بیک ہوئی ہے وہ بٹی زبدست قسم کی ہوئی ہے عبداللہ شفیق کی بارے میں مجھے ڈاؤٹ تھا کہ جب کوئی بیٹسمن دو تین اچھی اننگز کھیل لیتا ہے تو ایک اس کا اون کارڈز ہوتا ہے کہ وہ ایک انہی نہیں چلے گا لیکن میرے خال میں فخر زمان کو جو باہر بٹھایا ہے بابر نے وہ ایسا لگتا ہے وہ فائزر کا تھرڈ شاٹ اس کے انٹر لگیا ہے کیا بندہ انرجی کے بعد واپس آئے گا میں ٹرانٹو میں ہوں تو یہاں پر میچ رات کے ایک بجے شروع آتا تو ختم سکی میں تباہ دس بجے ہوئے تو ہم لوگ پوری رات کے جاگے میں ہیں تو آپ کو تھوڑا سا فنڈیگ بھی دکھائی دیتی ہے لیکن میں اس میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ آپ کوئی بھی بیٹسمن دنیا کہ آپ بی کاؤک ہو آپ جو ہیں جناب ویرات کھولی ہو آپ کوئی بھی ہو لیکن جب چار سو رنس کا پہاڑ جیسا ٹوٹل آپ کے سامنے ہو تو سیول بھی میرے خال میں ڈریسنگ روم میں پیڈ پہنتے ہی آپ کے ذہن میں نیگیٹیو تھوٹس جو آنے لگتی ہیں باٹ ہیٹس آف تو فضر اور بابر نے بھی ان کا بھرپور ساتھ دیا کہ جو اننگز انہوں نے کرافٹ کی ہے اور جو میں نے تھوڑا بہت سوشل میڈیا پر فالو کیا کہ تمام جو پڑے ہمارے ایکسپرٹس ہیں وہ بہت زبدرس پریس کر رہے ہیں فضر کے اوپر اور آئی ٹھنگ رائٹ پیک اتھر رائٹ ٹائم اور ایٹس ای ویری گوڈ امین فور پاکسانٹی بلکل بلکل صحیح کہہ رہے ہیں لیکن ایک پڑی سی ہیومرس چیز آ رہی ہے کہ تنخہ مل گئی تو یہ کھیلنے بھی لگے آجا سیب کرکٹس کی تنخہ آتی تو وہ خوش ہوتے ہوں گے ہم صاحبیوں کی تو تنخہ آتی تو ہمارے چار مہینے کے بجلی کے بل اور کینڈین والے کے بل ہوتے تو آنے سے پہلی اس کے جو ہے وہ بخرے جو ہے وہ اس سے بخرے ہو جاتے پرل آگین کمی بیک تو دا پوائنٹ سیبل تینگ انگلینڈ میں خال میں اس ورلڈ کپ کی سب سے جو ہے وہ خوفناک اور دردناک جو خبر ہے وہ انگلینڈ ہے بنگلہ دیش بھی نہیں کھیلنا باقی سری لنکا کی کافی پوری پوسیشن ہے لیکن انگلینڈ جس طرح بیٹھی ہے مطلب بینگ دیفینڈنگ چیمپیان اور ہوم تو کرکٹ بڑا دوک ہو رہا ہے ایڈونٹ ایڈرسٹانڈ کیا ایسا کچھ ہوئے کوئی تاہیر ہمارے ساتھ ہوتے ہیں باقی سرکیٹرز ہوتے ہیں پوچھتے لیکن بزاید جیسا لگ رہا ہے کہ وہ ٹیم اور کل بن سٹوکس نے بھی کہا کہ یہ کافی سٹرانگ سٹیٹمنٹ ہے اور ایڈرسٹانڈ میں بڑا اس وقت افسوس کا ماہول ہوگا بہت بری سچیوریشن رہی بن سٹوکس کی واپسی اور اس سے امیدیں اور ٹیم کے ورلڈ کپ سے پہلے بڑے بڑے سکور اور اس سے تو لگ رہا تھا کہ ڈیفنڈ یہ اچھا کر لیں گے لیکن پتہ نہیں کیا ہوا ان کے چیمپنز پروفی والی بات کا کیا ہوا کہ ادھر ان کو کھولیفائی کرنا پڑے گا ابھی ٹھیک ہے ہو سکتا ہے ہو مجھے تو لگ رہا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے پیڑ بیڑ کر لیں شویب ملک میں تو کہہ رہی ہے کہ دو آزار چو بیس کا کھیل رہا ہوں میں اویلی پل ہے بھائی وہ اس کی ویڈیوز تم نے دیکھیں جس طرح وہ آدمی فٹ ہے جس طرح ایکسرائز کرتا ہے اور پھر سنائے کہ اللہ کر یہ خبریں غلط ہوں لیکن سنائے کہ ازدباجی تعلقات بھی کوئی اوپر نیچے ہیں اور ایسا ہوتا تو پھر ان کو فل کانسنٹریشن کرکٹ کی طرف آ جائے گی اور تو کچھ ان کے پاس ہوگا نہیں اور آپ کو پتا ہے سیبل بھی پاکستان کی ٹی ٹوینٹی ٹیم میں آنے کے لیے all you have to do کہ پی ایسل کے چار میچز میں سکور کرتا ہے اگر انہوں نے کہیں نہ کہیں تو پی ایسل مہوپک ہوں گے تین سے چار میچز میں انہوں نے کوئی پرفارم کر دیا تو وائی نوٹ آپ مجھے بالکل نظر آ رہے ہیں کہ وہ ٹیم میں آئیں گے اور وہی بات ہے افتخار چچا اور نواز پہ آپ کتنا ریلائی کریں گے چاہی نہ نہیں تو آپ کو ان کو بھی آرام دینا پڑے گا وہ بات آپ کی صحیح ہے لیکن میرا کہنے کا یہ مطلب تا کہ اگر یہ چوبیس کا کھیلتے ہیں ورلڈ کپ تو میرا یہ پہلے کھیل آ رہی ہوں گے انٹرنیشنل پوشت بار ایرا میں جو پچیس سال کھیلیں گے نائنٹین نائنٹی نائن سے دولار چوبیس اتنا چوبیس سال چوبیس سال تو سچن نے کھیلہ چیس تو گولڈوین جیوبیلی تو کسی کی نہیں ہوئی آج کا کسی کی نہیں ہوئی میں دو پلیئرز کی فٹنس سے خوفناک حد تک متاثر ہوں ایک ہمارے شوئے ملک ایک عمران تاہر ساتھ ارفیقہ والے ہیں تو خیر ہمارے ہی آپ دیکھیں اگر نیشنل ٹیم میں نہ ہوں تو وہ دومیسٹک اپنا لیگز میں کھیل رہے ہوتا ہوں بڑے ایکٹیف ہشاش برشاش دکھائی دیتے ہیں ان دونوں پلیئرز کو آپ کبھی میچ میں بجا بجا نہیں دیکھیں گے یہ فیلنگ میں باولنگ میں بیٹنگ میں کہیں نہ کہیں آپ کو اپنی پریزنس فیلٹ کرائیں گے تو یہ دن کے خاصہ ہے تو میں بڑا پریشان ہوں سلمان بڑ کے ساتھ شو کر رہے تھے میں نے کہا سلمان کی کون سا یہ آوے حیات پی آوے ہیں یہ کیا وجہ ہے کہ لوگ اتنے فٹ ہیں تو اس پہ سلمان کا کہنا تھا کہ ایکسٹریم ڈسپلین ڈیلائی کچھ بھی ہو جائے یہ لوگ ایک دن ایکسرسائز نہیں چھوڑتے نور دس سنگل ڈے یہ اسی درہ ورک آؤٹ کرتے ہیں پورا اسی تبجھو دیتے ہیں دائیٹ پہ تبجھو دیتے ہیں سونے اٹھنے کا خیال رکھتے ہیں پانی پورا پیتے ہیں اور یہ پورا فوکس ہو کے کھلنے پچیس سال آپ انٹرنیشنل لیول پہ کرکٹ اسی نہیں کھل لیتے ہیں آپ تو تیکنولوجی آگئی ہے آپ کا ایک ایک سٹرانگ اور ایک ایک ویک پوائنٹ سامنے ویڈیو انیلیس جو ہے وہ بلیک بورڈ پہ کھول کے دکھا دیتا ہے سو اگر آپ پچیس سال کھیل رہے ہیں تو فٹنس اپنی جگہ وہ موہین بھائی کہتے تھے نا کہ that fire inside you کہ مجھے کھیل لائیں اور پھر پچیس سال تک اپنے مخالفین کی ہٹ سپریٹیجی کو نل کر کے ایک بہتر سپریٹیجی کی ساتھ آنا تو ای ٹھنگ یہ کمال ہے یہ this talks of hell lot of dedication جیسے آپ کو یاد دو کہ ارنل شوارز نہیں کہ دس سال تک جو ہے وہ مسٹر علمپیا یا مس ورل جو بھی مجھے یاد نہیں آرہا وہ رہے تو just think about the level of dedication جانگیر بھائی پانس و پچپن مچے سکھ undefeated رائے سوال اب پاس تین سو سے زیادہ گول تو یہ جب تک آپ کے اندر ایک برنگ ڈیزائر اور ایک فائر ناو کچھ کرنے کی یہ پوسیبل نہیں ہے تو and i think پاکستان ٹیم is open for anyone who plays good شویب ملک اور میں شویب ملک یہ خانت بات مجھے جو بہت پسند ہے نا سیبل بھی یہ لڑکا کسی خاندان سے نہیں آئے وہ جو فلموں میں کہتا ہے نا کہ I'm not from a Bollywood family یہ اس کی بات ہے اس نے انڈر سسٹین کھیلا انڈر نائنٹین کھیلا ہر فارمیٹ سے ہی اڑتا آ رہا ہے تو غالباً شویب ملک ان چند یونیک پلیئرز میں سے ہے جس کو اس وقت پوری دنیا میں جو پلیئرز کھیل رہے ہیں ان کی ویٹنیسز اور سپرنس کے بارے میں پتائیں کیونکہ وہ ان کے ساتھ کسی نہ کسی پوائنٹ پر کھیلا ہوئے ان کے اگینس یا ان کے ساتھ so he is a very شاتر مائنگ I call him a فاکس پرکیٹر اس کو ان ان آؤٹ پتا ہے اس کو چیزیں پتا ہے دنیا کا کون سا گراؤنڈ ہے جو وہ نہیں کھیلا ہوگا تو آپ اگر if I take you back to 2009 World Cup جو ہم نے جیتا تھا حالے شاید آفیدی نے چھکے ماریتے لیکن اس میں شوہیب ملک اور عبدالرزاق کا جو پائیوٹل رول تھا جس کو صرف کرکٹیٹرز ہی سمجھ سکتے ہیں آپ کو World Cup جیتا دیا تھا اور اس وقت کے World Cup میں 2009 کے World Cup کے شوہیب ملک اور 2024 میں اگر وہ کلتے ہیں تو رتی برائبر بھی فرق نہیں ہے وہی چہرہ اگر شوہیب ملک آتا ہے اور وہ ٹیم میں آتا ہے تو میں بڑا مجھو خوشی ہوگی ایک اچھا good feeling آئے گی اور اس کی سب سے بڑی بجا ہوگی کہ اگر وہ کھیل میں پروفارمنی کر رہا ہوگا تو وہ اپنی ٹیموں کا ایسی ٹیپس دے رہا ہوگا جو میرے خیال میں اس وقت موڈرن ڈرے کا کوئی بھی کوش نہیں دے اچھا شوہیب ملک کی ساتھ ساتھ ہم نے آفریدی کی بات کی بھائی لالا کی بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں آہ نسی موڈرن کے بھائیو کبھی کاکڑ سے ہو رہی ہے کبھی زکا شرف سے ہو رہی ہے چا کہا نہیں ہے سیب ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے جب تک کوئی لڑکا میٹرک نہیں کر لیتا اس کو انٹر میں ایڈمیشن نہیں ملتا جو انٹر نہیں نہیں کرتا اس کو بیشترسٹنگ نہیں ملتا تو جب آپ نے کسی چھوٹی ٹیم کی کوچنگ نہیں کی تو ہاو ڈیو ایکسپیکٹ تو کم انٹر انٹر لی بکا کوچ تو اب جیسے شاہید بھائی نے یہ کہا تھا کہ جاوید بھائی کا نام نہیں لیا انہوں نے کہا تھا کہ گاؤ وولمر آیا تو اس نے ہمیں کوچنگ سکھائی اور ایک فارما کرکٹر لی سنگل دبل لے سنگل دبل آپ کا تو ٹوپیٹ ٹوپیٹ ہے تو کیا شاہید وہی کام یہاں تو نہیں کریں گے بھائی ڈیفرنٹ شاہید وہ جو نہیں کہ سب لگوز آئے کہ بھائی نکل اور مار کیونکہ شاہید کو رکھ کھلتے بھی تو ہم نے بہت کم ہی دیکھ ہے اپنے کریئر میں اچھا انڈیا پہ بھی دیکھیں گے کہ راہل راویٹ کو انہوں نے پہلے جو ہے وہ انڈر نائنٹی میں لگایا میرے مہاں سے اگڑتے وہ آگے آئے یہی ربی شاسری کے ساتھ آج کل سنا وی بیس لکشمن جو ہے وہ انڈر نائنٹین کے اچھے نائنٹی وہ لڑکے کو گروہ یا ایکس کرکٹر کو گروہ کر کے اپر لائے جیسے ایک پلیئر کا ایویویشن ہوتا ہے ایویویشن ہوتا ہے ویسی ایک پوچ کبھی ہوتا ہے تو آپ صرف سٹار نام پہ اور ٹیلیویشن پہ تفسرے کرنے پر رمیز بھائی کو اپنے کرکٹ بڑ کا چیف ایک جیسے پہلے لگایا تھا پھر وہ چیئرمن مانگز اس لیے کہ ٹیلیویشن پہ کمنٹ سچے دیتے ہیں تو ہمارے کون ہے سویل تنویر ہے وہ کسی دن بڑکی چیئرمن نہ بن جائے یا چیف سلیکٹر نہ بن جائے یا باقی لوگ جو آجائے سای تنگ ایٹس ویری بگ چیلنج اور دوسری بات شاید آفیدی کی گیم کو میری اور آپ کی چیلنج کریں لیکن جتنی ان کی کمیٹمنٹ ہیں ان کی نون پروفیٹ بہت اچھی خدمت کریے سب کچھ سب کے بیچ میں سبح فجر سے لے لیٹ نائیت تحجد کے وقت تک مجھ لیٹ لالا نے سمجھ کے یہ فیصلہ کیا ہوگا ہم صرف یہ دیکھیں گے دعا گو رہیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ وہ ینگ سیس کو نیچر کیسے کرتے ہیں میری پرسنل خواہشی ہوتی اگر میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں میں ایک آدمی یا دو لوگ اپنے کریئر میں ایسے دیکھے ہیں جو کہ ویڈاوڈ کسی پوسٹ ویڈاوڈ کسی اوہد شام کو کھڑے ہوتے ہیں اور بھی ہوں گے جو میری علمے میں اتار رہا ہوں اور وہ لڑکوں سے کہتے ہیں آؤ کوچنگ لو مجھ سے لو ایک میں راشتر بھائی کو دیکھا سنگم گراؤن پہ ایک میں ہاکی پہ ہنیف خان کو دیکھ کہ یہ لوگ موجود ہوتے ہیں ہمیں کسی اوہدی کی ضرورت نہیں ہماری ہوپل وطنی پاکستان ٹرکیٹ ٹیم کے کوچ کا بلیزر دیکھ کر نہیں جا ہم موجود ہے آؤ شام کو مجھ سے کھیلو تو مجھے آتے کہ جتنے فرمار ٹرکیٹ ہیں یہ اپنے اپنے علاقے کے جا شام کو دو فرم ایسا ہی رہے اور نیوزیلینڈ برابر تو آئی جائیں گے لیکن وہاں آثرا ہے نیوزیلینڈ کا میچ کس سے میں دیکھنا چاہ رہا تھا آپ کے نیوزیلینڈ کا سوی لنکا سے ان کا بھی کہہ سکتے اتنا ٹف میچ نہیں تو ہمارا اور سیب نیوزیلینڈ بھی جیت جاتا ہے پاکستان بھی جیت جاتا ہے دونزل پوائنٹ پہ جاتے ہیں اور اگر ہم میرے خیال میں پوائنٹ پہ تو ابھی نیوزیلینڈ ٹوڑا سم سے بہتر ہے کیا کہیں گے آپ جی ہماری ٹیم عزت سے واپس آئے گی بلکل بلکل تو گیارہ تاریخ کو میچ بیچ میں شب جمعہ بھی گزرے گی اور جمعہ کا دن بھی گزرے گا تو میرے خیال میں قوم کے بعد پور ٹائم ہے کہ بیٹھ کے دعا کرے پلسطین میں ہمارے بھائی ہیں ان کے